اب آئیے بڑا اہم اور سمجھے بہتی مشہور معاملہ ہے بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز پرنا پچاس ہزار نمازوں کے برابر ثواب ہیں بعض بھائیوں نے اس کو مشہور کر رکھا ہے سوال کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں ایسی بات آئی ہے یا دونوں میں سے کون سی بات حق ہے ایک ہزار نماز سے بہتر کا ثواب یا افضل یا پھر پچاس ہزار کی بات جواب یہ ہے کہ بے شمار صحیح احادیث ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور احادیث ہے جس کی صحت پر کوئی شک نہیں ہے فرمایا کہ صلات فی مسجدی حادا میری اس مسجد میں نماز پڑھنا کوئی بھی نماز جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے خیر من الف صلح یا بعد روایت میں جیسا کہ مسلم کی حدیث ہے اول من الف صلح کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا ایک ہزار نماز سے بہتر ہے الف کا لفظ ہے اور کہاں کی حدیث ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی اب ہم اپنے بھائیوں سے پوچھتے ہیں جنہوں نے پچاس ہزار کہہ رکھا ہے کہ کیا آپ صحیح بخاری کی حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک کرتے ہیں بولے کہ نہیں تو ہم نے کہا کہ پھر اس حدیث کو آپ بھی مانی ہم بھی مانتے ہیں یا آپ کہیے کہ صحیح بخاری کی کچھ حدیثیں صحیح ہیں جو ہمارے مسلک کے مطابق ہیں اب کچھ حدیثیں صحیح نہیں ہیں جو ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہیں تو ایسا کہنے سے اجماع امت کے مخالف معاملہ ہوگا اور جانتے ہیں علماء کہ اجماع امت کی مخالفت گمراہی ہے تو ہم اور آپ دونوں متفق ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث بلکل صحیح ہے تو پھر اس کے جو یہ الفاظ ہیں اس کو ماننے دونوں آدمی جھگڑا ختم ہے کیوں آخر اختلاف کریں گے اب وہ لوگ کہیں گے نہیں ہمارے پاس بھی ایک حدیث ہے دلیل کا طور پر پیش کریں گے حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتا ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے جس میں ہے کہ وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ بِخَمْسِينَ بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاتٍ وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِئَةِ أَلْفِ صَلَةٍ کہ کسی کا نماز پڑھنا میری اس مسجد میں پچاس ہزار نماز کے برابر ثواب ہیں یا اس کے برابر ہیں اس کو بیان کیا ہے روایت کیا ہے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کے اندر دو راوی ہیں ایک عب الخطاب عدد دمشقی وہ راوی مجہول ہے اور جو حدیث پڑھتے ہیں سنت کے بارے میں ان کے پاس علم ہے اسماع و رجال اور آسانیت پہ کلام کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ مجہول راوی کی روایت غیر مقبول ہوتی ہے دوسرے راوی ہیں روزائق ان کے اوپر بھی کلام ہیں اور یہ حدیث جو اس باب میں آئی ہے پچاس ہزار کے تعلق سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ مجہول راوی کی روایت اصول حدیث کے حساب سے قبول نہیں کی جاتی ہے تو یا تو آپ اس اصول کو غلط بتائیے بولیے کہ ہم اس اصول کو نہیں مانتے ہیں یا پھر یہ کہ ات مانتے ہیں اور جمہور علماء اسلام اکثر علماء اسلام مجہول راوی کی روایت کو صحیح نہیں مانتے ہیں چند ایک علماء ہیں جنہوں نے مجہول راوی کی روایت کو مقبول مانا ہے صحیح مانا ہے تو پچاس ہزار کی جو بات ہے ایک تو یہ کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے دوسری بات یہ کہ وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مخالف ہے اب آئیے اصول حدیث ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں حدیث کا اصول ہے جس کو فنڈمنٹل کہیے رول کہیے کہ اگر کوئی ضعیف راوی اپنے سے یعنی کوئی ضعیف راوی سقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے تو اس ضعیف راوی کی حدیث منکر ہوتی ہے تو یہاں پر راوی بھی صحیح نہیں ہے اور صحیح حدیث کی مخالفت بھی ہے یہ حدیث کم از کم منکر ہے اب منکر حدیث کو کہتے ہیں ضعیف جدہ بہت زیادہ ضعیف اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف بول کے کوئی حدیث نہیں ہوتی ہے حقیقتاً وہ اپنے خود اپنے مسلک کی کتابوں سے مو چھپا دیں خود ان کے مسلک کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں حدیث کی صحت اور ذوف پر علماء نے کلام کیا ہے ابھی میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے بذل المجہود یہ ہنسی مسلک کی کتاب ہے اور اس پر بھی سنت کے اوپر کلام کیا گیا ہے اس پر بھی سنت کے اوپر کلام کیا گیا ہے آپ نوی جلد بذل المجہود صفحہ نمبر تین سو ایک آسی دیکھ سکتے ہیں تو حدیث پر اس طرح سے کلام اور حدیث کی صحیح اور ضعیف کا فرق ہر مسلک کے اندر ہے جو لوگ مذاب اڑاتے ہیں وہ اصل میں اپنا مذاب اڑاتے ہیں اب آئیے یہ تو کلیر ہو گیا کہ صرف ایک ہزار سے بہتر کی بات صحیح ہے باقی غلط ہے دونوں کے اصول کے حساب سے یا جمہور علماء اسلام کے اصول کے حساب سے بہتر کی بات کرتا ہے موسیقی